اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة الانفال کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا ٹاپک جہاد کے اصول وہ ہے اب تک آپ پڑھ چکے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیڈرز کو اڑا دیا اور یہ ثبوت کے طور پر آ گیا کہ جناب اصل دین خدا کا کون سا ہے کہ کیا شرک ہے یا توحید ہے تو اس سے یہ واضح بھی ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے کہ صرف تین سو بندوں نے ایک ہزار بندوں سے جنگ کی اور یہ ہاتھ سے ہی یہ جنگ تھی اور جناب وہ سارے کے سارے اس میں سے سارے لیڈر مارے گئے اور جو بچے بھاگ گئے یا قیدی بن گئے یہ رضا ہے منکرین کی سریزن کو پڑھ چکے کہ کیا معاملات ہوئے اور اس میں آیا تو اب ٹوپک اہل ایمان کی طرف آ رہا ہے تو ابھی یہ ڈیٹیل میں آپ پڑھ چکے تھے تو اس کی سیچویشن کو پورا اور نہیں اگر پڑھ چکے تو پہلے وہ پڑھ لیجیے آپ تاکہ یہ ساری آیات آپ کے سامنے واضح ہیں اب ہم یہ فورٹی ون سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو اہل ایمان پر حکمات آ رہے ہیں یعنی یہ پولیسیز ہیں اللہ تعالیٰ کی جہاد کی صورت تو کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کری واعلمو انما غنمتم من شئین فنن للہ خموسہو وللرسولی ولزل قربا والیتاما والمساکینی وابن السبیلی ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علا عبدنا یوم الفرقانی یوم التقل جمعانی واللہ علا كل شئین قدیر یعنی ترجمہ یہ ہے کہ تم نے پوچھا تھا تو جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچوہ حصہ 20% اللہ کے لئے اس کے رسول کے لئے رسول کے اقربا یعنی آپ کے فیملی کے یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے خاص رہے یہ کہ اللہ کا حکم ہے اس کے بیچونوں چرہ تعمیل کرو اور اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتاری تھی جس دن دونوں گروہوں میں مدھ بھیڑ ہوئی تھی اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی آپ دیکھیں اسی صورت کی پہلی آیت میں وہی سے سٹارٹ ہوا تھا انفال کہ جس کا کیا ہوگا اللہ تعالی نے اب یہ جنگ سے پہلے بتا دیا دے گیا تھا کہ جناب یہ جتنی مالِ غنیمت ہوگی آپ کو نہیں ملے گا یہ صرف اللہ کا ہوگا اللہ کے رسول کا ہوگا وہ ڈیسین لیں گے اور اب اس کا جنگ کے بعد یہ اللہ نے ریزلٹ میں بتا دیا کہ جناب ٹھیک ہے ٹونٹی پرسنٹ وہ اللہ کے پاس ہوگا کہ اللہ کے رسول رکھیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی کے ایکسپنسز اسی سے پورے ہو جائیں گے یتیم مسکین مسافر ان سب کی خدمت کریں گے تو یہ اس کے لیے ایٹی پرسنٹ تمہیں مل جائے گا تو یہ صحابہ کرم کو بتایا گیا اور الحمدللہ خلفائے راشدین میں پورا مل ایسے ہی کیا کہ جب بھی جنگ میں جتنی مالِ غنیمت ملتی تھی تو اس کو پھر ٹونٹی پرسنٹ جسے عربی میں خمص وہ کرتے تھے تو وہ حکومت کے فنڈ میں آتا تھا وہ اسے پھر سب یتیموں مسکینوں مسافروں کے وہ کرتے تھے اور یہ معاملہ ہوتا تھا اور ایٹی پرسنٹ دے دیتے تھے ملٹری کو اچھا اس میں ایک یہ بیک گراؤنڈ وہی تھا کہ اصل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ملٹری کو کوئی سیلری نہیں ملتی تھی تو اس لئے جو کچھ مالِ غنیمت ہے وہ پوری ملٹری کو مل جاتا تھا اور وہ بلکہ خود ہی پکڑ لیتے ہوتے تھے یعنی جس کو قتل کیا اس کا سارا سب تلوار اور جو جو چیز کیش ہے وہ بھی پکڑ لیا سب آگیا وہ کرتے تھے یہ جانوار ہیں تو جانوار بھی آت میں آگئے ٹھیک ہے تو اس وقت چلتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں جی یہ آپ کو ایسے نہیں ملے گا بلکہ اللہ کے رسول کو سب ملے گا وہ پھر سب میں ڈیوائیڈ کریں گے یعنی اس میں ہر ایک کی ایفٹ کے لحاظ سے ان کو اس کا ملے گا یہ سلسلہ اور پھر حضرت عمر نے پھر یہ اگلا معاملہ کیا کہ انہوں نے ملٹری کو سیلری دینی شروع کر دی تاکہ یہ معاملہ نہ ہو اور پھر ان کے لئے ایک پروفٹ کے طور پر یہ مالِ غنیمت جو ایٹی پرسنٹ ملتا وہ ان کو مل جاتا تھا وہ بھی تو یہ ملٹری کو یہ فائدہ آتا تھا لیکن اس وقت عمر رضی اللہ نے یہ کیا تھا کہ بھی زمین ان کو نہیں وہ حکومت ہی کے فنڈ میں رہے گی جو آپ صورت الحشر میں آپ پڑھ چکے ہیں جو ففٹی نائن نمبر صورت ہے اس کا پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کا انہوں نے یہ تیع کیا تھا اور سب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اس میں پوری طرح اگری کیا تھا تو یہ معاملہ اب مزید فرمایا وَإِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِنْ دُنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِنْ قُسْوَا وَالْرَقْبُوا أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ وَلَكِلْ لِيَقْدِيَ اللَّهُ عَمْرًا قَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ حَلَقَ عَنْ نَبِي عَنْ عَمْ بَيِّنَتِيُنْ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ عَمْ بَيِّنَتِيُنْ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيٌ عَلِي یاد کرو کہ جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر اور قافلہ تم سے نیچے تھا اگر تم بہم وقت ٹھہرا کر نکلتے تو جو وقت ٹھہراتے اس میں لازمان آگے پیچھے ہو جاتے لیکن اللہ نے کوئی فرق نہیں ہونے دیا اس لیے کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا تاکہ جس کو حلاق ہونا ہے وہ حجت دے کر حلاق ہو اور جسے زندگی حاصل کرنی ہے وہ حجت دے کر زندگی حاصل کرے اور اس میں کوئی شبہی نہیں ہے کہ اللہ سمیح نہیں ہے انہیں اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ یہ جو معاملہ ہم نے بدر میں کیا ہے اس وادی کے قریبی کنارے میں آپ تھے تو اس وقت قافلہ نیچے تھا اب یہ دیکھئے کہ یہ سیچویشن آپ کو یہ نظر آئے گی کہ اصل یہ جو قافلہ آ رہا تھا بزنس کا وہ یہ تھا اس طرح جنگ والا جو لشکر تھا وہ ادھر تھا ان کا اور بدر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک پہلے یہ سوچا کہ یہاں پہ ہم سیٹل کرتے ہیں لیکن ایک صحابی نے یہ مشورہ دیا کہ بھی یہ رسول اللہ یہ لوکیشن کا مجھے پتا ہے تو یہ ہم تھوڑی سی انچی جگہا یہاں پہ چشمہ ہے وہاں پہ روکے تاکہ پانی کا مسئلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی تھا ہم رہوں شورہ بینہوں کہ مل جل کے فیصلہ کرتے تھے تو آپ نے اس کو بالکل قبول فرمایا اور وہیں پہ سیٹل ہوئے تھے اوپر اور نیچے یہ تھے تو اب جناب یہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ اب یہ جو سزا کی ہے کہ جن منکروں کو مارا تو ان کو مرتے وقت ان کو بھی سمجھ میں آگئی کہ یار ہم لوگ شرک پہ غلط رہے لیکن اب وہ موت کا ٹائم آ گیا ان کے لئے پھر سزائی ہونی تھی تو وہ ہو گیا معاملہ اس لیے کہ جب پہن موت کا ٹائم آ جاتا ہے تو اس وقت پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی یہ اب پڑھ چکے کہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اب ان منکرین کی مزید ارشادات اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی اس کی پوری ریزنز اور ریزلٹس وہ بتایا ہے کہ انہوں نے یہ جو جنگ کیے تو ریزلٹ کیا ہے اِذْ يُرِيكُمُدْلَاهُ فِي مَنَامِكَا قُلِيلًا وَلَوْ عَرَاقَهُمْ قَسِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورٍ یاد کرے ہیں رسول کہ جب اللہ آپ کو خواب میں ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا اگر وہ کہیں آپ کو انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور آپ لوگ حمت ہار جاتے اور جو معاملہ درپیش تھا اس کے بارے میں جھگڑنے لگتے کوئی بحث کرتے مگر اللہ نے بچا لیا یقیناً وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے یعنی معاملہ کیا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خواب میں دکھا دیا اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں لگتا یہی ہے کہ صحابہ اکرام کو بھی خواب میں ایک ہی آگیا طریقہ کہ یہ جو لشکر آیا ہے دشمنوں کا وہ بہت چھوٹا سا ہے تاکہ ان کا حمد یہ نہ آ رہے ہیں بلکہ صحیح طرح ہے جہاد کے لئے اور سب میں بڑی طاقت آئی اور پھر اللہ تعالی نے ان میں پہلے بھی پڑھ چکے پچھلی آیات میں کہ ان کو نیند بھی بڑی اچھی آگی پانی بھی آ گیا تو انجوائی بھی گھر لیا اب اس کے لئے بڑے فٹنس کے ساتھ صحیح طرح جناب آئے جہاد وَإِذْ يُرِيكُمُمُّ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِلْ تَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّكُمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا کَانَا مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور یاد کرو کہ جب تمہاری مَتْ بھیڑ کی وقت وہ تم لوگوں کو نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا تاکہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا حقیقت یہ کہ تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں یعنی ان منکروں کو بھی اللہ تعالی نے ان کو دکھایا کہ یہ تھوڑے ہی اور وہ سچ مجھ بھی کمی تھے یعنی تین سو کی تھے اور یہ ایک ہزار تھے اب اس کی جنگ تھی تو اگلے ہو کہ ویزے ہو جن بڑے تھے ہم تو آرام سے اڑھا دیں گے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بھی یہی دکھایا کہ یہ کام ہے اور پھر بتایا تمہارے ہزار فرشتے بھی آ رہے تو ان کا بھی دل جو پورا سیٹل ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں جب آئندہ بھی کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت خدم رو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو یعنی اب یہ دیکھئے کہ ایک بہت شاندار طریقے سے اللہ تعالی نے بتایا کہ جہاد جب کرنا ہے تو آپ نے ثابت خدم رہنا ہے اور اللہ تعالی کو یاد کرتے رہنا ہے یعنی اس کے لیے تو پھر یہ بھی حکم ہوا کہ نماز بھی پڑھیں اور نماز پڑھتے ہوئے ویسے بھی ذینی طور پر چلتے پھرتے وہ بھی یاد کرتے رہے اللہ تعالی تو پھر آپ کے لیے یہ کامیاب ہو جائیں گے یعنی آپ کو اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی آخرت میں بھی یہ اگر ریل کیس آپ کو دیکھنے کا شوق ہے تو ایک ایجپٹ میں ایک فلم بنی تھی The Message اس میں انہوں نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے کو ایک فلم کی صورت میں دکھایا اور اس پہ وہ یہ جنگ بہدر کے بھی پوری ایک ایک کیس دکھاتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں کہ یہ جو منکرین تھے وہ کیا جناب کر رہے ہیں کہ اپنے جناب وہ جنگ سے پہلے بیٹھے ہیں اپس میں ہیں اور جناب کچھ میوزک وہ کر رہے ہیں کچھ ڈانس اپنی تلوار لے کے خود ہی کر رہے ہیں انجوائے کر رہے تھے اور پھر سہوائے کر رہے ہیں جناب ان کی بھی وہ فلمیں وہ دکھاتے ہیں یہ خود یوٹیوب میں آپ دیکھ لیجئے سے تو اس میں پھر ریزلٹ کیا ہو رہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضور وہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے تھے کس ٹائنگ انہوں نے عمل بھی ایسے کیا اور پھر ایکشن ہوا تو جناب پھر ریزلٹ ہی آیا ہے یہ آپ خود دیکھئے گا تو یہ وہ لوکیشن تھی جس کو میں نے یہ کیا کہ جس میں یہ ریزلٹ ہوا پورا تو یہ آپ دیکھئے کہ یہ پورا پہاڑی راکہ ہے مدینہ سے لے کے بدر تک صرف 150 کلومیٹر ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی خاصی محنت سے آنا پڑایا اچھا مکہ سے آتے ہوئے کوئی زیادہ پہاڑی اتنا نہیں ہے وہ اب یہ بالکل ایک یہ سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آئے ان کے لئے آسان تھا وہ 300 کلومیٹر کر گئے آئے تھے اور یہاں بدر میں جنگ ہوئی تھے دیکھئے یہ سیچویشن تھی تو اس کے لئے آپ دیکھئے گا اب پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اور تمام اہل ایمان کو وہ ایتکس بتائے یعنی ایک ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کس کا قول ہے کہ جناب جنگ میں اور محبت میں سب کو جائز ہے تو یہ صرف بقواس ہی ہے اور کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جہاد کے دوران بھی آپ نے ایتکس کرنے ہیں اس کی میں آپ کو مثالیں اب یہ خود قرآن میں پڑھ لیں اور کچھ حدیث میں آپ کو ملیں گی کہ کس کس طرح سے وہ جہاد کرتے گئے اور جو غلطی بھی ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا بھی ہے وَعْطِوَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَّفْشَلُوا وَتَذْحَبَا رِیْحُكُمْ وَاسْبِرُوا اِنَّ اللَّهَ مَعْصَابِنِ اور اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرو اور آپس میں جھگڑوں جھگڑوں نہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے ثابت قدم رو اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو ثابت قدم میں رہنے والے ہیں یعنی پہلی ایتکس کا یہ حکم کہ اللہ رسول کی طاعت کرنی ہے جیسے آپ کے قرآن میں اور سنت میں ارشاد آتے ہیں ویسے کرنے ہیں اور پھر آپس میں نہیں لڑنا تو تو انفرچونیٹلی آپ پچھلے تین سو سال کی ہسٹری کو پڑھ لیجئے مسلمانوں کی تو ہماری جیتنی جنگیں ہوئی ہیں تو اس میں ہوتا کیا رہا ہے کہ آپس میں ہی مسلمانیں ایک دوزرے کوئی مارتے رہیں اور تب ہی جا کے اس کا ریزلٹ ہوا ہے کہ ہمارا زوال ہو گیا یہ پوری ہسٹری میری بکس میں آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ کچھ عرصے میں اس کے لیکچرز بھی وہ کر لوں گا تو آپ دیکھئے گا کہ کیا کیا حرکت ہم خود کرتے رہے ہیں کہ اللہ کے اس حکم پہ ہم نے عمل نہیں کیا ہم نے خود قرآن کو بس صرف اس کام کے لیے رکھا کہ بس جی اپنے مردے جو ہیں نا وہ معاف ان کی مغفرت ہوتی ہے اس کے لیے کرتے رہے لیکن اپنے لیے جو احکامات ہیں اس کو سب نے اگنور کیا پڑھا بھی نہیں کہ اللہ کے ارشادات ہیں کیا اور پھر اس کا ریزلٹ بھی ہوا انہیں آپ خود امیجن کریں کہ انڈیا کے اندر پہلی مرتبہ ترجمہ شاہ ولیاللہ صاحب نے کیا تھا فارسی میں تو اس سمانے کے جو اس سمانے کے جو مولویت ہیں انہوں نے شاہ ولیاللہ پہ کفر کا فتوہ لگا دیا کہ دیکھو جی کتنا یہ انہوں نے گستاقی کیا ہے کہ قرآن کا ترجمہ کیا پھر بعد میں سمجھ آئی تو پھر بہت سے سکولرز نے پھر ترجمہ کیا دیکھو کہ یہ ایک ریزلٹ آیا کہ ہم پوری زوال کیس طرح سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو ایتھکس ہیں اس بھی ہم عمل نہیں کرتے رہے تب ہی ہمیں جوتے پڑتے ہی رہے تب تو پھر یہ ہوا کہ آگے چڑھ کے یورپ نے مسلمانوں کے اکثر ممالک فتح کر لیے اور ان کو رکھے رکھا پھر ازادی بھی دی تو ابھی بھی ابھی اکنومک طریقے سے ابھی تک وہ غلامی جاری ہے ابھی وہ چل رہا ہے سلسلہ لیکن کچھ امپروومنٹ آ رہی ہے ہمارے ہیں انشاءاللہ یہ پوری ہسٹری میں میں تفصیل سے حرص کروں گا تم ان لوگوں کی طرح نا بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کا اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور جن کا رویہ یہ ہے کہ خدا کی راہ سے رکھنے درانے کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا یہ حطہ کیے ہوئے ہیں یعنی اب ان کی برائی بتا دی کہ یہ جنگ کے لیے بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ چلتے ہوئے آئے ہیں اور یہ منکرین ایسی آئیت ہے اب فلم میں دیکھ لیجئے میسج میں آپ کو یہی نظر آئے گا تو صحابہ اکرام کو بتائے یہ نہیں بلکہ پوری آجزی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اور دیکھئے اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا بغیر کسی جنگ کے تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمل انہوں نے یہ کر کے بھی ایسے دکھا دیا کہ آپ اونٹ کے اوپر بیٹھے آپ مکہ کو فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو تب آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کا سر جو ہے بالکل سجدے کی حالت میں آپ نے جا کے یہ پورا کیا اتنی آجزی کی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ میں آیا پہلے پڑا ہوا تھا سنا و تب عمل بھی وہ بھی اسی طرح ہی کرنے لگے کہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرنے تکبر نہیں کرنے اچھا میں ابھی ہسٹری میں جو بتا رہا تھا کہ ہم نے انحرافات کی ہیں تو ہمارے زوال کا دور آیا اور پھر میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ امپروومنٹ آئی تو یہ سچ مچ اس کی ایک ایگزیمپل خدا آپ ہی ہیں کہ آپ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں اس کے پورے ارشادات کو سمجھ رہے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں تو یہی ہے امپروومنٹ اور انشاءاللہ اس پہ اللہ کرے کہ ہم مسلمان جو ہماری مجورٹی اس پہ واقعی سچ مچ قرآن کو سمجھ لیں عمل کرنے تو انشاءاللہ دوبارہ پھر ہمارا اروج کا دور آ جائے گا انشاءاللہ امزید فرمایا وَإِنْ زِيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْجَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآتِي تَرَاءَتِلْ فِعَطَانِ نَقَصَ عَلَى عَقِيبَيْهِ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي يَرِيعُمْ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَاء مَعْلَى تَرَوْنَ إِنِّي اَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعَلْقَابِ یاد کیجئے کہ جب شیطان نے ان کے عمال میں انہیں خوشنمہ بنا کر دکھائے اور کہا کہ آج لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غلبہ پاسکے اور مطمئن روح میں تمہارے ساتھ ہوں مگر جب دونوں گروہوں کا آمنہ سامنا ہوا تو وہ الٹے چلتا بنا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں حقیقت یہ کہ اللہ سخت سزا دینے والا کہ خود شیطان نے یہ حرکت کی کہ دیکھئے پہلے تو بڑھا ان کو تیار کیا ہو بھی ہوئے تم لازمی تم فتح تمہیں ملے گی منکرین کو کیا اور خدا بھاگیا کہ نہیں جی میں ہوں تو اللہ سے ڈرتا ہوں تو یہ ہوا اور لگتا یہ یہ کہ یہ پورے آئیڈیاز پھر اندازم یہ کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ ان منکرین پہ بھی یہ شیطان کے آ جائے تاکہ انہیں بھی پتا چل جائے تو ان کی جن لوگوں کو سمجھ آگئی وہ تو پھر اس جنگ میں بھاگ گئے اور پھر آستہ آستہ ایمان لے اور جو پھر بھی کٹر اسی میں رہے وہ مارے بھی گئے سارے ریزلٹ یہ ہو پھر مزید فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَارَدٌ غَرَّ هَا أُولَائِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ عزیزٌ حَكِيمٌ یاد کرو کہ جب منافقین اور وہ بھی جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا تھا خود تمہارے متعلق کہہ رہتے ہیں کہ ان کے دین نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے دلالہ کہ وہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے اس لئے کہ اللہ زبردستہ بڑی حکمت والا ہے یعنی منافقین خود جنگ بدر سے پہلے اور اس کے بعد بھی مسلسل پروپیگنڈا یہ کر رہتے ہیں کہ جناب یہ تو ایک دھوکہ ہے یہ دھوکہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جی تمہیں فتح ہو جائے گی سب کچھ ہو جائے گی ایک کچھ نہیں ہو نا اللہ تعالی نے بتایا کہ جو اللہ پر جنہوں نے بھروسہ کیا اللہ نے مدد کی اور یہ دیکھو ایکزیمپل کہ اللہ نے بدر فتح کر لی صرف تین سو افراد نے ایک ہزار پر پوری ہاتھ سے تلواروں کے ساتھ جنگ کی اور اس کا ریزلٹ ہوا کہ مجورٹی نگل کے بھاگ گئی ستر لیڈر مارے گئے اور ستر آدمی قیدی بن گیا گئے تو اس سے خود منافقین کو بھی جو کچھ جس میں کچھ رمک تھی دین کی کچھ تو ان کو بھی سمجھ آگئے اور وہ پھر ایمان بھی لیا ہے لیکن ان کی بڑی تعداد نے پھر یہ جنگ اہود اور خندق میں بڑا پروپیگنڈا انہوں نے کیا تھا لیکن آج سے ایسا پھر اس کے بعد وہ ایمان لائے لیکن ان کی سزا آپ پڑھیں گے منافقین پہ جو اللہ نے کی ہے اس دنیا میں یہ سورہ توبہ من شلم پڑھیں گے پھر فرمایا اگر تم لوگ اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی جب فرشتے منکروں کی روحیں قبض کر رہے تھے ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں پر مارتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اب چکو جلنے کی کا عذاب یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا اور اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں یعنی ان کے اسپیشلی منکرین کے جو لیڈرز تھے ان کی یہ اللہ تعالی نے ایسا معاملہ کر دیا تھا کہ فرشتے ان کو قبض کر رہے تھے قبض کس طرح کر رہے تھے کہ پہلے تو سائیکولوجیکل ہی واہب لیکن پہلے چلو پھر بھی طاقت سے انہوں نے اوہ جی کرو یہ اور وہ کی اور پھر صحابہ کرام لادین انہوں نے ان کے لیے وہ پہلے بھی ظاہر ماہر تھے ملٹری میں لیکن جب ایکشن لیا تو جناب عام سے بلکل ایسے ہی کہ جیسے آپ صحابہ کرام لادین ان کے سبزی اور آپ جتنے اپنے فروٹس کو آپ کاٹتے ہیں اس طرح کٹتے جلے گئے رام سے جگہ احد میں بھی یہی ہوا اور پھر اس کے بعد اگلی اور جنگوں میں اور قبیلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل ہوا اس میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا اور پھر دنیا کی سب سے بڑی پاورفل سپر پاورز رومن ایمپائر اور ایران ان سب کا بھی یہی ہوا کہ وہ آسانی سے مارے جاتے ہیں جنگ نہیں ہوئی پہلے باتچیت چل رہی تھی تو اس نے پوچھا بھی تم عرب لوگ جو ہے تم تو آتے تھے مارے عراق میں آ کے تم کچھ چیزیں وہ لے کے اور تم ایک قبضہ کر کے چیزیں اور لے کے بھاگ جاتے تھے تو اب تم عام سے بیٹھے جاتے ہی نہیں ہوئی یہ کیا بات ہے تو صحابی جو تھے تو انہوں نے پوچھتا ہے کہ بھائی وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم جب آتے تھے تو ہم اپنی شوق سے آتے تھے بس کچھ ڈاکو کے طور پر لیکن اب اللہ نے ہمیں بھیجا ہوا تو اس لیے تو اب وہ خود جنرل کو بھی بات سمجھ میں آگئی کہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں اور خود ہوا یہ کہ وہ خود بھی آرام سے آرام سے مارے گئے اور سارے معاملہ ہوتے چلے گا تو یہ معاملہ چلتا رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی کیونکہ ابھی صحابہ اکرام نہ دے لنہوں پہ ابھی ابھی واقعات آ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پرانی باتیں بھی بتائیں جو مکی صورتوں میں آپ کو زیادہ ملے گی اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے جو فرعون پارٹی اور ان سے اہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا بے شک اللہ قوی ہے وہ سخت صدا دینے والا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا معاملہ پہلے فرشتوں کے ذریعے یعنی فرعون اور اس کی پوری پارٹی کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان پوری فوج کو سمندر کے اندر اڑا دیا یا وہ ایک جھیل تھی یا سمندر تھا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے لیے ایک پوری زمین بنا دی کہ یہاں سے تم نکلو وہ نکلے تو فرعون اور اس کی جو پارٹی پوری فوج تھی وہ نے کہا لو یہ ہم بھی اسی طرف سے آ جاتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں وہ اسی میں بیچ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پانی سارا ادھر ڈال دیا اور سب اس میں غرق ہو گئے سارے تو یہ ایک اللہ نے مثال دی کہ فرما ذالکا بی ان اللہ لم یکو مغیر النعمتن انعماہا یہ اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ کرے نیز اس وجہ سے اللہ سمیع علیم ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اپنا قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہوئے کہ جب کسی قوم کو کوئی بینیفٹس دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے رکھے رکھتا دیتے رہتا لیکن جب وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ کر لیں تو پھر اس کے بعد وجودیں پڑھتے ہیں یہ خود ہمارے ساتھ ہوا آپ ہسٹری میں پڑھیں گے کہ جس میں ہم نے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھتے رہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے ہم نے سائنس اور ٹکنالوجی میں بہت کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم ہی کو دنیا کی سپر پاور بنائے رکھا اس کے بعد پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑا اللہ تعالیٰ کے ایتھکس کو چھوڑا اور خود آپس میں دوسرے کو مارنے لگے تو پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ ہماری سپر پاور سب ختم ہو گئی اس کے بعد پھر ہم ایک خود ہم لوگ کہتے رہے کہ ہم تو انگریزوں کے غلام بن گئے خود یہ کہتے رہے تو دیکھیں پھر یہ ریزلٹ یہ ہوا اچھا پھر ان لوگوں نے یورپ دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور بنے ہوئے تھی لیکن پھر ہوا گیا کہ انہوں نے خود انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس پہ عمل کر رہے تھے اس کو انہوں نے چھوڑا ایتھکس کو چھوڑا اور قوم پرستی پہ آیا تو پھر خود انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کوئی مار کے اور سب وہ پھر سپر پاور نہیں رہے جوتے سب پڑ گئے سب اس کے بعد اب جرمن اور انگریز یہ دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور تھے بالکل تباہ و برباد ہو گئے اس طرح فرانس کا بھی یہی آل ہو گیا اور دیگر اور علاقے یورپ کے سب کا یہی آل ہو گیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کرتے ہیں کہ کئی قوموں کو دیتے ہیں یہ ایک نعمت سپر پاور بنا دیتے ہیں پھر امریکہ اور ریشیا بن گئے اس کے بعد آپس میں ایک کول وار وہ کرتے رہے آپس میں اور اس کے نتیجے میں یہ واقعہ رشیا تو بالکل ان کی ایکانومی تباہ ہوئی اس کے بعد امریکہ رہ گیا وہ اکیلی سپر پاور آج کل ہے لیکن ان کی ایکانومی کے بھی اب آ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ ارکتیں کی تو ریزلٹ ان پہ بھی آ رہا اس کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو دے دے یہ موقع اس کے بعد اس کا بھی ریزلٹ آنا تو یہ ایسا ہی ہے چلتا رہتا ہے سلسلہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے قوم پرستی کا ہے کہ جو کچھ بھی ایک اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو وہ پھر اگر اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور ایتھکس پہ اور علم پہ زوق ہوتا ہے تو وہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور تب تک نہیں اسے چھوڑتا جب تک وہ قوم خود اپنی حرکتیں غلط کر لیں پھر فرمائے قطع بی آل فرعونا والذین من قبلہم قذبوا بی آیات ربہم فاہلکنا ہم بزنوبہم وغ واغرقنا آل فرعونا وہی ہوا ہے جو آل فرعون آل فرعون یعنی فرعون کی پارٹی اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تو بالاخر ان کی گناہوں کی پاداش میں ہم نے انہیں حلاک کیا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا یہ سب ظالم لوگ تھے یقینا اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا پھر کسی طرح ماننے کے لئے تیار نہیں تو اللہ تعالی نے یہ پوری ایگزیمپلز منکرین کی اس لئے ریزلٹ بتا دی آپ یہ صحابہ اکرام کو اور ہم لوگوں کو بتایا کہ ہم نے یہ نہیں کرنا اس لئے ہمیں بتایا گیا آپ کو اب دیکھئے کہ ہم نے بھی پھر یہی کیا کہ اللہ کے آیات کو قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا اس پہ غور کرنا اس کی ایتکس کو سمجھنا شریعت کو سمجھنا اس کو چھوڑ کے ہم نے وہ شریعت اس کو شریعت سمجھ لیا کہ جو علماء کی ایک اشتہادات جو تھے اس کو ہم نے شریعت کا حکم سمجھا اس پہ کرنے لگے تو پھر جوتے بھی ہمیں پڑھے تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا ہسٹری آپ پوری پڑھ لیں غر مسلموں نے جو ہماری جتنی ہسٹری لکھی ہے ان کو پڑھ لیں ریزلٹ ایک ہی آپ کو نظر آئے گا اچھا اسی طرح اور قوموں کا بھی یہی ہوگا ان کا بھی معاملہ کہ یہ جو 53 نمبر آیت کے ہے تو یہی اس کے ریزلٹس ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے خاص پھر فوکس کر کے اہلِ ایمان کو فرمایا اے رسول خاص کر بولو جن سے آپ نے اہد لیا پھر ہر مرتبہ وہ اپنا اہد توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے یعنی یہ خود کئی قبیلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگریمنٹ کیا تھا لیکن پھر بھی یہ توڑ کے اور آکے کچھ نہ کچھ کوئی دہشتگردی کر لیتے تھے مدینہ میں آکے ان میں فرمایا فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُمْ سو انہیں لڑائی میں پائیں تو ان کو ایسی مار مانیں کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی تتر بتر کر دیجئے تاکہ وہ سبق حاصل کر لیں تو یہ مختلف قبیلوں کے لوگ جو آتے ایسی حرکتیں کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کے ایکشن کیا اور کبھی یہ کیا کہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فوج کے اس طرح سے ایکشن دیا تو یہ قبیلے بھی پھر سیٹل ہو گئے کہ انہوں نے یہ حرکتیں چھوڑ دی تو یہ اللہ کی حکم سے ہے یہ مسلسل تین چار سال تک چلتا رہا وَإِمَّا تَخَافَنَّا مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَنْبِزْ اِلَيْهِمْ عَلَى صَوَاءِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ تم لوگ البتہ ہر حال میں اہد کی پبندی کرو اور اگر کسی قوم سے بد اہدی کا اندیشہ ہو تو ان کا اہد اسی طرح برابری کے ساتھ ان کے آگے پھینک دو حقیقت یہ ہے کہ اللہ بد اہدوں کو پسند نہیں کرتا آپ دیکھیں یہ جہاد کا ایتھکس پتایا گیا کہ اگر آپ نے کسی قوم سے اگریمنٹ ہوا ہے تو آپ نے بالکل اس پر عمل کرنا یعنی آپ کسی سے کیا ہے آپ نے جنگ نہیں کرنا اگر کسی قوم میں آپ کو لگے اندیشہ ہو کہ یہ بد اہدی کرنے لگے ہیں یہ کر چکے ہیں تو آپ نے پھر یہ کرنا ہے کہ یہ پورا جو اگریمنٹ ہم کر چکے ہیں اس قوم سے ان کو واپس کریں بتا دیں کہ بس جی کینسل یہ پھر اس کے بعد آپ جہاد کریں تو آپ دیکھئے کہ یہ بہت سے کیسز یہ آج کل کے زمانے میں چل رہے ہیں ہمارے ہم یعنی ہمارے ہم آئے ہوا یہ حرکت ہم نے کی کہ ایک قوم سے اگریمنٹ کر لیا لیکن اس کے بعد کیا کیا ہم نے حرکت کہ وہاں جو اختلاف ہے تو جا کے کچھ دہشتگردی ڈال کے یہ کر لگتا ہے اور اسی کا ریزلٹ ہے کہ ہماری اپنی ممالک کی ایکانومی خود تباہ ہو رہی ہے اور دوسری بڑی برائی ہماری ہے کہ ہم نے خود مسلمانوں کی مختلف قوموں کے اگریمنٹس ہیں آپس میں لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں تو تب ہی دونوں طرف ایکانومی خراب ہوتی رہتی ہے اور پھر اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پہ بڑے برے اثرات آتے ہیں تو یہ دیکھئے امروم شورا بائینہم کو بہت سے مسلم ممالک نے ان کے حکومتوں نے چھوڑا ہوا ہے تو اس کو پھر پوری ایکانومی ان کی تباہ ہوتی جاتی ہے ریزلٹ یہ ہے بڑی اچھی مثال خود پاکستان کے اندر مل جائے گی سیم مثالیں آپ کو اور مسلم ممالک میں ملیں گے آپ اچھا صرف ہمارے آئینی ملکہ غیر مسلموں کی کنٹریز کو بھی دیکھنے وہاں پہ بھی ایسے ہی ہو رہا پھر مزید فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ یہ منکرین اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ نکل بھاگے ہیں یہ ہرگز ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے کہ بھی تم جنگ سے تو بھاگ گئے بدر میں پھر بھی تم قابو نہیں آو گے اور وہی واقع پانچ سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سارے سرندر کرتے گئے پھر تو وَاَعْدُّ لَهُمْ وَاسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّتِمْ وَمِنْ رِبَاطِلْ خَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُونَ وَمَا يُنفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّا إِلَئِكُمْ وَانْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ تم لوگوں سے جس قدر ہو سکے ان کے لئے فوج اور بنے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جن سے اللہ کی دشمنوں پر اور تمہارے ان دشمنوں پر تمہاری حبت رہے اور ان کے روا دوسروں پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے ہو اللہ انہیں جانتا ہے اس مقصد کے لئے جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے لئے کوئی کمی نہ ہو وَإِن جَنَحُوا لِسَّلْمِ وَجْنَعْ لَهَا وَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُ الْعَلِينَ یہ لوگ اگر صلاح کی طرف جھکیں اے رسول تو تم بھی ان کے لئے جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو بے شک سننے والا جاننے والا تو یہ حکم آیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی بھی قبیلہ کوئی بھی لوگ آکے ایمان نہ لائیں لیکن صلاح کر لیں تو کر لیں آپ پھر حکم ہوا کہ کرو ہمارے لئے بھی یہی حکم ہے کہ غیر مسلم جو ہیں جو بھی ہم سے کچھ ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں صلاح کر رہے ہیں تو کریں گے حکم یہی ہے اور سکسٹی نمبر میں ایک بڑی ٹیکنیکل بات بتائی کہ بھی تم اپنی فوج اپنے گھوڑے یہ زمانے کی یہ بڑی ٹیکنالوجی تھی تو آج کل کے زمانے کی جو بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو اس طرح رکھو کہ ایک حبت کے ساتھ دشمنوں پہ رہے تاکہ وہ ایسا آئین آپ کی طرح تو یہ کریں آپ اور اس میں خرچ کریں اللہ تعالیٰ کرے گا مدد اچھا اب اس میں اب یہ ایک اختلاف لوگوں میں آیا ہے ہمارے ہاں اسی آیت پہ سکسٹی پہ وہ حرز کریں کہ جیسے یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی یہ آج کل کے زمانے میں یہ حبت کے لیے ہے کہ ہم بھی ایٹم بم جو ہے نا وہ ہم بنا دے لیکن اس میں دیکھئے کہ یہ ایتھیکلی ایک غلط چیز ہے کہ بھی ایک جیسے اب یہ واقعہ ہوا تو پھر یہ ہوا کہ ایک پورا شہر یہ جپان میں ہوا یہ واقعہ ہے امریکہ نے کیا ہے چلو ہم نے نہیں کیا ارکت تو انہوں نے یہ کی تو ریزلٹ کیا ہوا کہ پورے شہر تو تباہ ہوا لیکن پھر ایسی بیماریاں یہ پورے جپان میں اور جپان کے آس پاس کے جتنے جزیرے اور ملکوں کے ان میں بھی ہوا تو اس لیے یہ ایتھیکلی یہ نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر کچھ ایسے ایٹم بم جو ہے وہ ہم میں کوئی ایسا ایجاد کر لیا کہ جس سے بہت چھوٹے سے اسے پہ یہ اثر آتا ہے تو چلے ٹھیک ہے کسی کینٹ پہ اگر کرنا تو کر لیں یا روپ ڈالنا ڈال لیں اس نے تو ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ ہو تو پھر یہ ایک کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ جو سیویلینز ہیں ان کو قتل کریں وہ ہمیں اجازت نہیں دی تو اس سے بچنا ہے تو یہ ایتھیکس وہ ہیں کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں بتا دی ہے خود آپ سورت البخرا میں سورت النساء میں آپ پڑ چکے ہیں کہ جس میں کسی انسان کو بھی جو قتل کرو تو پورے انسان انسانیت کے برابر ہے اتنا بڑا گناہ ہیں اور پھر اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ یہ جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے کیے اس سے ہمیں بچنا ہے تو یہ ایتھیکس ہیں جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بتایا پھر مزید فرمایا وَإِن تُرِيدُوا أَيْنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّا حَسْبَكَ اللَّهِ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِ اگر وہ تم کو دھوکہ بھی دینا چاہیں گے تو مطمئن رو کہ اللہ تمہارے لئے کافی ہے وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی تو یہ صحابہ کرم کو بتایا گیا کہ آپ پہ کوئی دھوکہ کرنے لگے یا آپ پہ کوئی سازش کریں تو اللہ حل کرے گا اس کا مطلب یہ کہ اگر ہاچ کل ہم لوگ بھی اللہ تعالی کے دین کو سمجھ رہے ہو ایتکس کو سمجھ رہے ہو اس پہ عمل کر رہے ہو تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد ہم پہ آئے گی جو سازشیں ہیں سب ختم ہو جائیں انشاءاللہ ہمارے ہاں بڑی وخبرات میں بڑی سازش اور اس پہ وہ کرتے رہتے رہتے پیٹنے کہ بلکل یہ فلان ہے ہماری سازش کی ہے تو بھی اس کی سازش وہ کرنے دے لیکن یہ دیکھو کہ اس کی کامیادی کیوں ہی ان کی سازش کرنے اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر سے کوئی ایسے بندے مل جاتے ہیں جو دہشتگردی کر لیتے ہیں تو اس کو ہم اگر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو جتنی سازشیں ہیں سب انشاءاللہ تباہ ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ پھر اسے روکے گا اگر اللہ تعالیٰ کے دین پر ہم عمل کریں تو وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور ایمان والوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیئے اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے مگر اللہ انہیں جوڑ دیا یقیناً اللہ زبردست ہے بڑی حکمت والا اے نبی آپ کے لئے اللہ کافی ہے اور یہی مومنین کافی ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی یہ بتا دیا ہے کہ یہ سب سازشوں کی آپ پروانہ کریں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ عرب جو ہے ہر قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے خود مدینہ منورہ میں یہ واقعہ ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے دس سال تک کی اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ چلتی ہے اچھا اس جنگ میں یہ یہودیوں کے بھی تین قبیلے تھے اس میں سے کچھ اوس کے ساتھ تھے کچھ خزرج کے تھے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کوئی مارتے ہوتے تھے اور یہ دس سال چلتا رہے ہیں یہ جنگ پھر ان کو سمجھ میں خود آئی دونوں بڑے معقول قسم کے سردار دونوں قبیلوں کے اوس کے سعید بن معاز اور اوس اور پھر خزرج کے جو ہیڈ تھے اب وہ تھے سعید بن عبادہ رضی اللہ علیہ وسلم دونوں کو سمجھ آئی کہ یار یہ ہم خام خام اپنے آپ کو اطباہ کر رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہوتا فتح کسی گھنی ہوتی تو اب وہ حج کرنے آئے تو تب ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیا تو وہ دونوں ہی مان لائے اور دونوں نے کہا کہ بھی یار رسول اللہ آپ تشریف کر کے اب مدینہ آجا اور آپ حکومت کر لیں یہاں پہ تاکہ یہ ہماری لڑائی جگڑا ختم ہو جائے دیکھیں اللہ تعالی نے یہ کر دیا ماں تو بھی اللہ تعالی پہ اگر ہم پیروی کریں اور اللہ تعالی کے قرآن کو سمجھیں غور کریں عمل کرتے رہیں تو پھر انشاءاللہ یہ گارنٹی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی سارے مسئلے حل کر دیتے ہیں تو یہاں تک جو ارشادات ہیں یہاں پہ پڑھ لیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہم اب جو باقی حصہ رہ گیا یہ ایتھکس کی بات ہم نے کر لی اب کچھ اور احکامات اور پھر منافقین اور قیدیوں کے وہ کرتے ہوئے اور پھر ریزلٹس کے ارشادات آتا ہے یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کرتے ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ یہ صورت مکمل ہو جائے گی جزاک اللہ خیر وحسن الجزا